گوجر خان میں باہکم ایس پی اوپیشن نے ڈکیٹی کی وارداتوں اور دیگر جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے گوجر خان میں ڈولفن فورس کو تائنات کر دیا گوجر خان کے ایس ایچو ملک محمد نواز نے کہا ہے کہ گوجر خان کی عوام کا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ تعاون کریں گوجر خان میں ڈولفن پولیس کی پارٹی کو تائنات کر دیا گیا ہے جس کے نتائج جل سامنے آئیں گے ایس ایچو ملک محمد نواز نے کہا کہ جرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے تمام وسائل بروئکار لائے چاہیں گے اسیسن کمیشن چونیا محمد عمر بٹ کا مختلف امتحانی سینٹرز کا ہنگامی دھورہ اسیسن کمیشن چونیا محمد عمر بٹ نے تحصیل چونیا کے امتحانی سینٹرز کو اچارک چک کیا اسیسن کمیشن چونیا محمد عمر بٹ نے امتحانی سینٹرز کے نگران نسازہ کرام سے امتحانات کا متعلق ملاقات بھی کی اسیسن کمیشن چونیا محمد عمر بٹ کو محمد بابر جویا پرنسپل ڈگری کالج چونیا نے اہم بریفنگ دھی شور کورٹ حالیہ موسم میں ڈینگی لاروہ کی نشن امہ کے خطرے کے باعث تحصیل انتظامیہ متحرک اسیسن کمیشنر شور کورٹ نیاز احمد بغل کا ڈپٹی ڈسٹرک ہیلتھ افیسر ڈاکٹر ریحان طاہر اور دیگر بیکموں کے افسراند کے ہمرا شہر کے مختلف مقابات کا دورہ ان سے دادے ڈینگی کی ٹیموں کی کارگردگی کا جائزہ لیا مختلف گھروں پر پہنچ کر ڈینگی لاروہ کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی تاکہ کوئی فرد ڈینگی کا شکار نہ ہو نیوزیلینڈ کیرکے ٹیم کا ٹی ٹونٹی سکارڈ دورہ پاکستان کے لیے روانہ ہو گیا نیوزیلینڈ ٹیم دورہ پاکستان میں پانچ ٹی ٹونٹی میچز کی سیریز کھیلے گی پہلا ٹی ٹونٹی میچ چودہ اپریل کو لاہور میں کھیلا جائے گا دوسرا ٹی ٹونٹی پندرہ کو اور سترہ اپریل کو تیسرا ٹی ٹونٹی بھی لاہور میں ہی کھیلا جائے گا چوتھا اور پانچوہ ٹی ٹونٹی بیس اور چوبیس اپریل کو راولپنڈی میں کھیلا جائے گا تانہ نیرہ رحیم کی حدود ایک سو پچاس نائن ایل میں بیٹے کی پسند کی شادی والدین کے لیے وبالے جان بن گئی جرائم پی شاہ فراد سیف الملوک کوڈھن بغیرہ نے بیٹے کو جان سے مارنے کی دھمکی دے کر والد سے زبردستی مکان کے ایگریمنٹ پر دستخط کروا دیئے بزرگ باغ علی نے سیٹی پریس کلب چیچا وطنی میں پیس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں میرے پتر نے کڑی ساٹھ دی تے میرے پتر نے جوہاں نکاہ کار کے او پاچ گئے نے اگو سلیمی تے ملوکا یہ میرے پینڈنو پجے نے اسی کار تھاڈ کے پاچ گئے ہیں تے میں گیا ہی کاف دے دوست کو لے وہ مار سعید کو لے مہنو لے گیا انہیں پھون مارے آئے تے اینہ نے کنانیدہ اوٹھے اینہ سادھ لے آئے انہیں آپ کی گلنہ کر کے تے میں نو کنانیدہ کنانیدہ اپا کال پانچ وزے موڑنی میں انہوں نے کہا میں کہتو لب آنگا انہیں کہا جتو مر جیتو لب تے پاکال پانچ وزے موڑنی میں جیا جا کے لب دا رہے ہیں مہنو نہیں لبے اٹھ کے میں انہوں نے کن گیا میں کہا تینہ لیندہ دوسرا وہ مہنو نہیں لبے کہنہ بہجا میں ہوتھے بہ گیا میرے کلو لکھر پر یلے لے انہیں مہنو ہوتھے بٹھا لے انہوں نے فون مارے سلیم تے ملوکا گئے انہوں نے جا کے ہوتھو مہنو تکی ہے انہوں نے آپ تک لانگیتیاں نے کر کے انہوں نے کہا بابے کلو جو مٹی لکھا لاؤ میں انہوں نے کہن لگیا تو سی جتال کے لاب لو باپا کچھ نہیں ہوندہ انہوں نے آکے میں انہوں پٹھے تے لے اندہ مگر بیڑے لے آکے ہوتھے میں انہوں کوٹیاں مارے ہیں مار کے اور رات دیس وزے ہوتھو میں انہوں چکے ہیں ملوکا آپ دے رہے تے لے گئے ہیں اٹھے جا کے میں انہوں چھوہاتا ہے دو بندے رکھے پا آتے ہیں وہ تو سویرے آدانہ دو پہلی میں انہوں چکے ہیں تے کبھی تو تین مہی لگے لے گئے ہیں اٹھے جا کے پھر میں انہوں کوٹیاں اٹھے میں انہوں چاہ پہ آئیے میں انہوں پتانی چیز کیتا ہے چلو گرلو ہی لی بڑی اے دنوں میرے منڈے انہوں چکے ہیں ارپیو سلیم نے ملوکے نے چکے رات انہوں تے اوکنہ ننجا اکارے لے گئے ہیں اٹھے انہوں نیر چلم کا ہے انہوں کوٹ لی مہتے ہیں سویر نے ملوکے نے جلے لے گئے ہیں کہہ دا جے توں اب میں نے اسٹام نہ دیں گے میں تیرے پتھر نو گھولی مات دیں گے میں ڈر گیا میں کہا وہ در میں نے مار دے گا پتھر نو مار دے گا میں کی کرنا ہے میں دوسرا انہوں نے کہا میں نے اسٹام بینک تو گڑھا کے دے میں ملوکے نے اسٹام گڑھا کے دیتا انہوں نے پچھاؤں کے مہنو پاتا کہ آپ دے آپ پہ جو کچھ لے گیا ہے انہیں لکھا لے میرا ڈیر کروڑ دا کاروں نے اکسی لاکھ سے لکھی ہے لکھ کے انہیں آپ دے ایک دن چھڑے کے دوجہ دن میں چھوکب جا لے لے اندر والے لے میں نے باہر کھڑے کے بوہر لہا لے میرا